ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر حادثے میں وفات کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ ایران ہیلیکاپٹر حادثے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا صدر رئیسی کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا یا اسے نشانہ بنایا گیا؟ کیا ہیلیکاپٹر حادثے کا ذمہ دار امریکہ یا اسرائیل ہے؟ امریکی برطانوی اور بھارتی میڈیا رپورٹس اور تجزیوں میں اس حوالوں سے انگلیاں اتنا شروع ہو گئی ہیں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا خلا سے لیزر اسٹرائک کی گئی؟ بعض نے واقعے کو خامنائی کے بیٹے کی جانشینی کی لڑائی کو حادثے کی وجہ قرار دیا بعض مبسرین نے ہیلیکاپٹر حادثے پر امریکہ اور اسرائیل کو مورد الزام ٹھیرایا دوسری جانب حادثے والے علاقے میں سہونیوں اور مساد کی موجودگی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ایرانی ملٹری چیف نے ہیلیکاپٹر حادثے کی جامع تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں جام باق ہونے کے بعد کئی نظریات نے سر اٹھایا غیر ملکی میڈیا نے اس پر کئی رپورٹس شائع کی امریکی جرید نیوز ویک لکھتا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی ہلاکت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور وسیع قیاس آرائیاں آن لائن پھیلنا شروع ہو گئیں اس بات پر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے لیکن بغیر کسی ثبوت یا تائید کے مختلف ممالک اور شخصیات پر اس بارے الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں ایسوسی ایٹس پریس کی مطابق ایرانی حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ حادثے کی وجہ کیا ہے اگرچہ خراب موسم نے اس میں کردار ادا کیا ہوگا تاہم دوسری جانب سوشل میڈیا ایرانی ہیلیکاپٹر حادثے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے بارے میں نظریات سے بھرا ہوا ہے لیکن اس حوالے سے دونوں ممالک کے دنیاں موجودہ کشیدگی سے بڑھ کر کوئی قابل ادبار ثبوت نہیں جبکہ ابھی تک ہیلیکاپٹر حادثے بارے ایران کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا کیا ایک اسرائیلی اہلکار نے رائٹر کو بتایا کہ اسرائیل کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے بھی ہیلیکاپٹر حادثے سے کسی قسم کے تعلق کی کھلی الفاظ میں تردید کی ہے دوسری جانب ایران کی مسلحہ افواج کے چیف آف اسٹاف محمد باقری نے ہیلیکاپٹر حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے محمد باقری نے پیر کو آلہ سطح کی ایک کمیٹی کو صدر کے ہیلیکاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات چلو کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں دوسری طرف ہوابازی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے میں ایران پر آئیت اقتصادی پابندیوں کا ہاتھ ہے انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ دہائیوں سے جاری پابندیوں نے ہیلیکاپٹر کے حادثے میں کردار ادا کیا کیونکہ ایران کا بیڑا پرانا اور بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے بیڑے میں شامل ہیلیکاپٹر چالیس سال پہلے حاصل کیا گیا تھا اور ایران کے ہوابازی کے ہیلیکاپٹر بہت پرانے ہیں اگر پرانے ہوای جہازوں کی مطلوبہ دیکھ بھال نہیں ہوتی تو پھر ایسے دشوار گزار علاقوں سے گزرنا اس میں سوار افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے دوسری جانب سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ایک انٹروی میں ان کا کہنا تھا کہ ہیلیکاپٹر حادثے کی ذمہ داری امریکی پابندیوں پر آئید ہوتی ہے امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی ایوییشن انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے ایرانی عوام امریکی حکومت کے جرائم کو فراموش نہیں کریں گے اور ایران عوام کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا